علی خان صاحب آپ کو کہہ رہی ہے ہینہ صاحبہ کے میرے نواز شریف کی بات کو انڈورز کرتا ہے چونکہ میں سٹوڈیو میں نہیں ہوں تو میں پہلے جج کرتا ہوں کہ غریدہ صاحبہ آپ ہیں یا ہینہ بی بی ہیں کیونکہ اینکر مجھے میرے خیال میں تو غریدہ صاحبہ ہیں اور ہینہ بی بی سے ویسے ہی جو ہے چونکہ یہ ہماری بہن بھی ہے اور پوزیشن سے ان کا تعلق ہے تو میں تو تھوڑا سا ان کے سوال کو بائی پاس کر کے آپ کو یہ جواب دوں گا کہ دیکھیں یہ صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے تحریک انصاف کی نہیں ہے کہ آپ کا سسٹم ٹھیک ہو گرین ہو ہم نہیں رو پیٹ رہے یہ پوزیشن کے لوگ رو پیٹ رہے ہیں مجھے دو باتیں بتائیں مجھے پلیز اس پر آدھا منٹ بولنے دیں کاریس صاحب سے معذرت کے ساتھ کافی دیر سے خاموش ہیں کہ دو ان کے بڑے چیزیں سامنے آئیں نمبر ون ان کی بڑی شکارت ہے کوئی ایک مسویدہ تین سال میں یہ بنا کے نہیں پیش کر سکے قومی اسمبلی میں کے حضور اس طرح سے آپ الیکشن کمیشن کو ٹھیک کریں یہ یہ لاوز میں آپ ترمیم لے کے ہیں نمبر ون نمبر ٹو آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان ٹھیک ادار ہے کہ اس ملک کے سسٹم میں جو ہے کرپشن ختم اور اکاؤنٹیبلیٹی ٹرانسپرینسی آئے نائب لاوز پہ حرام ہے جو کوئی دس سیکشنز کا کوئی چھوٹا سا لاوی ان کی طرف سے آ جائے علی خان صاحب آپ نے کہا کہ عمران خان کوئی ٹھیک ادار ہے کہ کرپشن ٹھیک کرے اور ختم کرے تو پھر وعدے کس نے کیا تھے کرپشن ختم کرنے کے کیا ان کی ذمہ داری نہیں بنتی نہیں تو وعدہ تو عمران خان صاحب نے کیا تھا ہم تو اپنے ڈیوٹی کر رہے ہیں اور یہاں پہ اچھا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ تسلیم کر رہی ہیں غریدہ بی بی آج اپنے پروگرام میں کہ پاکستان میں اعتصاب کرانا اور کرپشن کو ختم کرنا ہماری ذمہ داری ہے کیونکہ ان لوگوں کی کبھی یہ پرائیورٹی ہی نہیں رہی لیکن ایک نکتہ یہاں میں ضرور رکھنا چاہوں گا کہ یہاں اس پروگرام میں بات ہوئی ہے کہ یہاں اس پروگرام میں بات ہوئی کہ اپوزیشن کے کچھ رہنماوں کا نام لیا گیا کہ وہ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہ اپوزیشن کے کچھ رہنما آپ لوگوں کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے اگجیتی کا اظہار کیا یہ اگجیتیاں ہم نے بھی بڑی کی ہیں what matters is کہ جب آپ حکومت میں ہو تو آپ کہاں stand کرتے ہیں ٹھیک ہے